بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز مائلہ کی چن اینڈ ویلوگز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں اور آپ سب کے لئے دعا گو ہوں تو چلیں چلتے ہم آج کے اپنی رسپی کی طرف تو آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزے کا حلوہ سوجی کا اس کے لئے میں نے جس کب سے سوجی نہ پی ہے اسی کب سے یہ تین کپ پانی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک کپ فل بھر کے ویسے ویرنڈ ہافٹلتا ہے مگر کیونکہ ہم چینی زرہ کم کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے ایک کپ فل اور تھوڑی سی اوپر ڈالی ہے چینی اس میں الائچی باورڈر ڈالوں گی یہ دو چھٹکی زردے کا کلر ہے اب اس کو ہم تب تک کریں گے جب تک یہ چینی اچھی طرح سے میلٹی ہو جاتی تب تک پکائیں گے چینی ایستہ ایستہ ڈیزولو ہو رہی ہے یہ ساری اچھی طرح گھول جائے گی تو پھر ہم فلیم کو آف کر دیں گے دیکھیں جی چینی اچھی طرح گھول گئی ہے تو اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو سائٹ پر رکھوں گی اب ہم نے پین کو رکھ دیا ہے ہم نے کڑائی رکھی ہے اور اس میں ہم سوجی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے سوجی ہماری بھون گئی ہے تو میں اب اس کو مکالنے لگیں پلیٹ میں اب ہم کڑاہی میں آئل ڈالیں گے یہ آدھا کپ میں نے آئل کلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں سوجی ڈال کے دوبارہ اس کو بھونیں گے ہمارا گرم ہو گیا تو اب میں اس میں سوجی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو بھونیں گے سوجی تقریبا ہماری بھون گئی ہے کیونکہ یہ پہلے بھی بھونی ہوئی تھی اور اب اس کو ایک آدھینٹی کیا ہے تو یہ بھون گئی ہے اب میں اس میں چاہ شامل کروں گی یہ ہماری سوجی بھون گئی ہے یہ دیکھیں کیسی داندار ہے اب میں چاہ شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں چاہ شامل کر دی ہے اب اس کو میں چمچ چلاؤں گی اب ہم اس کو مسلسل چلائیں گے جب تک کہ یہ پانی اس کا خوشک نہ ہو جائے چاہش کا پانی خوشک ہو رہا ہے اور بلکہ اس کے بلبلے بھی اڑھ رہے ہیں میں نے آنچ ہلکی کی ہے تاکہ اس کے چھنٹے دور تک نہ جائیں اب میں اس میں ہاف میوے ایڈ کروں گی اور کچھ میں اوپر گارنش کے لیے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمش پیدام پستہ میں نے کچھ بیچ میں ڈالا ہے اور کچھ اوپر سے گارنش کروں گی ہلوہ ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہونے والا ہے بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی یہ اسانی سے بننے والا ہلوہ ہے ماشاءاللہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہے تو اب میں اس کو آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاؤں گی دیکھیں جی میں اب آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کو گارنش کروں گی پستے کے ساتھ اور بادام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ہمارا ہلوہ تیار ہوا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ